موسیقی اسلام علیکم سر ایسے کوئی جگہ بھی نہیں کہ بندہ عمر یاد ہے میل واسے کوئی فیملیاں فملیاں آندھی ہیں کہ وہ بچیاریاں موٹسیکل کھڑا کرن یا گڑی کھڑی کرن ایسے صرف رشکے کھڑے ہو سکتے ہیں موٹسیکل دو آج ہمیں پھات جانتا ہے ٹریف اور جام بندہ وہ سیٹھتے جا سکتا ہے بزارہ سیٹھتے نہ ایدھر انٹر ہو سکتا ہے ملے حال یہ برکو ہم نے شہر کی بات سنی اور شہری کا یہ کہنا ہے کہ عمر ایاد کے مل کے اندر فیملیاں بھی آتی ہیں اور اس کے یا نہ ہی یہاں پہ کوئی بائیک ہم لے کے آسکتے ہیں اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پہ کوئی دکانوں والے سے ان سے بھی ہم رہ لے کے کوشی کرتے ہیں بس آپ کیا کہنا جاتے ہیں یہ ہی بتائیے گا کہ آپ کی شوپ ہے دکان ہے کہ آپ کے باہر یہ رکشے کھڑے ہوتے ہیں آپ کو کیا تنگی مصورد ہوتے ہیں جی اسلام علیکم جی مینا نام زہیرہ باس ہے یہاں پہ لیڈیز بھی اکثر آتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس وقت باہر جونسا ہے نا وہ رکشے کھڑے ہوئے ہیں کوئی تمیز نہیں ہے رکشے والے یہاں پانچ چھے رکشے سات رکشے دس رکشے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کر مجمع لگا کر ایک دوسری کو بکواس کرتے ہیں گل گلوچ رکالتے ہیں اور لڑکیوں وغیرہ کو چھیڑتے ہیں اور ہمارے پور اسرار اسرار کرنے کے باوجود آگے وہ ہمارے ساتھ بات امید ہی کرتے ہیں جبکہ ڈی پی او سے ہم نے ایجادہ لے کر سنگلی بھی لگائی تو سنگلی رکشہ والا مافیا نے وہ سنگلی توڑ کر اندر آگے تو انہوں نے کوئی حیاء شرم کسی 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 ہم کا نہیں کہا جبکہ آجیزیا صاحب یہاں پہ شیشے ان کے دکان ہے وہ یہاں پہ ہونسل کے کام کرتے ہیں وہ بھی تھانا سٹی میں جا کے درخواست دی اس کے باپ جو کسی کسی کوئی کاروئی پولیس کے طرف سے نہیں ہوئی اور یہ ابھی تاک یہ قبضہ مافی یہاں پر کھڑا ہے اور یہاں پر پوری دنیا کے ٹورسٹ آتے ہیں اور یہاں پر وہ یہاں سے گزرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی سلاکے میں کی کونس جگہ میں آگئے ہیں ہمارا کوئی خیال بھی نہیں کر رہا ہے کہ ایک دوسرے میں میں دھکے دے رہے ہیں اور بات تمیدی کرتے ہیں اور ایک شوال ایک دوسرے کا سیٹیوں پہ جاتے ہیں اور چھڑا چھاڑی کرتے ہیں بہت آپ اس وقت لائف دیکھیں تو یہ آپ کو کیمرہ مان دکھاتے ہیں یہ لائف دیکھیں میرے دکان کے بعد اس وقت دور کے کھڑے ہیں اور پوری لائن کھڑی ہوئی ہے تو میرے بانے کے لئے میری ڈی پی او صاحب سے اور متعلقہ جو تھانا سیٹی ایسے چو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ اس قبضہ مافیہ کو یہاں پر سے ختم کیا جائے میرے بانے شکریہ جی بلکل ہم نے دکانوں والے کی بات سنی انہوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ایک سوئی دفعہ درخواست دیا ہمارے کوئی درخواست کا کوئی عمل نہیں دیا جاتا ہم نے مختلف درہ ڈی پی او اور ایسے چو کو بھی درخواست دیا ہمارا کوئی آواز نہیں بنی جاتی اس کے ساتھ ساتھ انہوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر چین بھی لگائی تھی اور قبضہ مافیہ نے اور رکشہ مافیہ نے یہاں پر چین بھی اتار دی